یہ سمول سنسکرٹ میں اس کا جب انواد کیا جائے گا تو جس کو گیان ہے وہ صحیح ڈنگ سے اس کا انواد کرنا جانتا ہے تو یزور وید لکھنا پڑے گا یہاں یزور سے کوئی اس کا ارث کر دے تو کوئی لنک نہیں رہے گا پھر پہچانا نہیں جا سکتا یزور یہ کسی ویسے ہم جانکاری ہیں اس کا انواد یہاں کیا اس نے داند نے محرشی داند نے یہ لکھا یزور اس کا یزور وید لکھتیا بلکل ٹھیک کیا یہ اب یزور ہے اس کا انواد کرتے سے میں لکھنا پڑے گا یزور وید اگر اس کا انواد کر دے یگیے ستوتیوں کا سنگھ رہے تو نہیں سمجھ سکتے یہ جانکاری کس کی ہے تو یزور ہوتے ہوئے بھی انواد کرتا ہے یزور وید لکھنا پڑے گا تب ہی سمجھا چاہتا کہ یزور وید کے بارے میں جانکاری ہے اسی پرکار جہاں قویل انہوں نے کر دیا اس پرکار جہاں لکھنا تھا وہ کبیر دیو ہم کبیر صاحب بولتے ہیں اس کے اب آئیے اسی بات پر اب آئیے ہم پھر رگوید دکھاتے ہیں آپ کو جہاں پر انہوں نے کبیر کا ارث کر دیا کبیر کا وہ لکھنا تھا کبیر دیو جائی سے یزور وید لکھنا پڑا ایسے ہی یہاں کبیر کو کبیر کو کبیر دیو لکھنا پڑے گا یہ دیکھیں رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر چھاسی اور منطر نمبر چھبیس ہم پڑھ رہے ہیں یہاں کبیر لکھا ہم اس کو کبیر دیو لکھیں گے یگ کرنے والے یزمانوں کے لئے پرماتما یگوان دھارم کنشتان کرنے والے یزمان بھگت یعنی سادنا کرنے والے بھگتوں کے لئے پرماتما سب راستوں کو سکھم کرتا ہے کرتا ہوا یعنی ان کے بگنوں کو مردن کرتا ہے ان کے سنکٹوں کا نیوارن کرتا ہے اور ان کو پویتر کرتا ہوا اور اپنے روپ کو سرل کرتا ہوا ہلکا تیز پنس کا روپ بنا کر انے روپ دھان کر کے وہے کانتی میں پرماتما کبیر دیو سرویجے نہیں کرنا کبھی کوئی سرویجے ہوتا ہے کبیر دیو وہ کبیر صاحب ویدھوت کے سمان یعنی بجلی جیسی گتی سے سگرتہ سے کردہ کرتا ہوا اچھی آتما کو پرابت ہوتا ہے اچھی آتما کو جو نیک آتما ہوتی ہے سریشت آتما کو پرابت ہوتا ہے اب دیکھنا اب ستہ اس میں لکھا ہے کہ وہ ہے جو پرماتما جھو لوک کے تیسرے پرشت پر ویرازمان ہے وہ اوپر رہتا ہے تیسرے لوک میں جھو لوک کے یعنی اوپر تیزوں میں لوکوں کے اندر یہ تیسرے پرشت پر تیسرے لوک میں رہتا ہے وہاں ایک ستھان پر ہے وہاں سے گتی کرتا ہے آپ دکھاتے ہیں اب رگوید مندل نمبر نو سکت نمبر بیاسی دکھاتے آپ کو اس کا ایک دو تین کتی کلیر کر دے گا رگوید مندل نمبر نو سکت نمبر بیاسی اور منتر نمبر ایک جو سرو اتھپادک پرمیشور پربھو یعنی سب کا اتھپتی کرتا پرماتما پرکاس روپ عروسے کارت ہوتا ہے تیزوں میں روپ پرکاس روپ یعنی سہے سریر شدگنوں کی ورشتی کرنے والا پاپوں کے حرن کرنے والا ہے وہ ہے راجے راجہ کے سمان درسنی ہے دیکھیں راجہ کے سمان یہ دو سو انہتر پہ ہم پڑھ رہے ہیں دو سو ستر پہ اس کا سیس انواد ہے راجہ کے سمان درسنی ہے دیکھنے یوگے ساکار ہے وید بتا رہے ہیں یہ خود انواد کر رہے ہیں اور یہ خود مانتے ہیں وگوان نراکار ہے وید ساکار بتا رہے ہیں جس میں ان کے گوش کے گون لکھے ہیں درسنی ہے اور وہ ہے پرتھوی آدھی لوک لوکانتروں کے چاروں اور شبدیں مان ہو رہا ہے وہ ہے ورنی پورس کو یعنی اچھی آتما کو اچھے بھگت اچھے شریف آتما کو جو درد بھگت ہے آدنیا گریبدا ساہیو دیسے آدنیا نانک ساہیو جی دیسے اور ورسہ کے دنوں میں ہماری دادی ہماری ماتاؤں سے کہا کرتی تھی کاکیتائیوں کو کہ تم بہار جو کاسی کی تھالی رکھی ہو بیلا رکھا ہو اس کو اندر رکھ لو ورسہ ہو رہی ہے اور بیجلی آکاسی بیجلی اس تھالی کاسی کی دھاتو پر عموماً گرتی ہے اب یہاں کیا بتایا ہے کہ وہ پرماتما جس پرکار آکاسی بیجلی اس دھاتو پر ہی گرتی ہے جہاں اس کا اٹریکشن آکرسن ہوتا ہے ایسی وہ پرماتما اس ویڈھوت کے سمان یعنی اس اچھی آتما کو ہی ملتا ہے جس میں وہ گن ہوتے ہیں جس پر وہ آکرسیت ہوتا ہے تاکہ وہ اس کے گیان کو آگے بڑھا سکے جیسے گریب داس صاحب جی کو ملو انہوں نے ڈونڈا ٹھا دیا نانک صاحب جی کو ملو انہوں نے تیل کا مچا دیا جہاں بھی گئے وہاں گن گائے اور پرمیشور کہتے ہیں چاروں یگم سنت پکارے کو کہا ہم ہیل رے فیرے مانک موتی برسے یہ جگ سکتا ڈھیل رے کبیر پرماتما کہتے ہیں چاروں یگم آیا میں نے ایسی لیلا کی اور جن سنتوں کو میں نے اپنے سے پریچیت کرائے انہوں نے بھی گنگان کیے میرے اس چچی بھگتی کے یہ تھارت گیان کے اور ہم نے بھی ڈھول کے ڈنگ کے میں نے بھی آواز لگا لگا کر جنتہ کو جگایا سچائی بتائی اور یہ چاروں یگم سنت پکارے کوک کہا ہم ہیل رے ہیرے مانک موتی برسے یہ جگ سکتا ڈھیل رے یہ سچ سادنا روپی سچے گان روپی موکش روپی ہیرے اور موتی ہم ورسا کر رہے ہیں سچے گان کی یہ جنتہ اس اگیانیوں کے ساتھ لگ کر یہ ڈڑے ڈھو رہی ہے کنکر پتھر اکٹھے کر رہے ہیں آن اپاسنا کر رہے ہیں جھوٹھے منتر ضاب کر کے اپنا جیوہ نشٹ کر رہے ہیں تو یہاں جو پرماتمہ لیلا کیا کرتے ہیں وہ ہی ہمارے سدگرند گواہی دے رہے ہیں اور وہ ہی وہ پرماتمہ کی پیاری آتما جن کو بھگوان ملے وہ بھی اپنا امرت وانی میں ایفیڈیوٹ دے کر گئے ہوئے کبیر ایج گوڈ یہ دیکھیا گیا ریگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر بیاسی کا منتر نمبر ایک آپ نے پڑھ لیا وہ ہے پرماتمہ ورنی پورس جو اچھی آتما ہوتی ہے سریشت آتما کو جو درد بھگت ہے پکا بھگت ہوتا ہے اس کو پویتر کرتا ہوا ملتا ہے آکھے گتی کر کے آتا وہاں سے اور جس پرکار چاروں میں سب دائمان ہو رہا ہے ورنی پورس کو ملتا ہے اور جس پرکار ویدھوٹ سنہے والے ستھانوں کو آدھار بنا کر پرابت ہوتا ہے یعنی جہاں اسی ستھان پر اسی باتو پر گرتا ہے جہاں وہ آ سکتی ہے ایسے پرماتمہ ملتا ہے یہاں دیکھئے گا دوسرے رگوید منتر نمبر نو شکت نمبر بیاسی منتر نمبر دو کیسے سے آتا ہوگا اگوان وہے پرماتمہ اپدیش کرنے کی اچھا سے آپ یعنی ستگیان دینے کی اچھا سے آپ مہاپورسوں کو پرافت ہوتے ہو اور آپ اتینت گتی سیل پدارت کے سمان یعنی جیسے بہت تیز چل کراتے ہو ہمارے اجھاتمے کی یگ کو پرافت ہوتے ہیں آپ قویر دیو ہیں انہوں نے سروجہ ارد کر دیا قویر کا قویر کا آپ قویر دیو ہیں جیسے یزو لکھا تھا وہاں پر انہوں نے یزو روید لکھا ایسے ہی کہ یہاں قویر دیو لکھنا ہے آپ قویر دیو ہیں شد شروپ ہیں ہمارے پاپوں کو دور کر کے یہ پرمیشور آپ ہم کو سکھ دیں اب اس میں تیسرے منتر میں سپسٹ کیا ہے پویتر یگوں میں رکشہ سے آپ پرافت ہوتے ہیں اور پرچویادی لوک لوکانتروں میں گتی کرتے ہوئے وہاں سے چل کر آتے ہیں آپ ہیں آپ آپ شویم گتی سیل ہو کر ویرازمان ہوتے ہیں آپ دیکھاتے ہیں آپ رگوید مندل نمبر نو سوکت نمبر بیس یہاں سپسٹ لکھا ہے رگوید مندل نمبر نو سوکت نمبر بیس منتر نمبر ایک یہ لکھا ہے قویر دیو پر قویر دیو ویتے اوے یہاں دیکھیں وہاں پرمیشور یاں کبیر کا ارث یہ کبیر دیو ہے اوپر رہے لگ رہا ہے یہ کبیر دیو ہے یہاں لکھنا تھا وہاں پرماتمہ کبیر دیو ہے کبیر صاحب ہے میدھاوی ہے ہے تیری شب کا رکھشک ہے ویدوانوں کی ترفتی کے لیے یعنی ویدوانوں کو گیان دینے کے لیے گیان کو ویدوانوں کو شنطوشت کرنے کے لیے یہ تھارت گیان دیتا ہے سین سیل ہے اور سمپورن دوستوں کو سنگرام میں ترکرسٹ کرتا ہے یعنی اسططوہ گیان میں خاراتا ہے اپنے آتماؤ اب یہ ایسا گیان ہے اتنا نرمل گیان ہے اتنا آنند آتا ہے اس کے سنانے اور سننے میں اب دو گھنٹے ہو گئے ہیں اب تو جو داستہ تھا تھا کہ پرماتما کون ہے کیسا ہے اس کی اور انے پہسان کیا ہے یہ بہت سی باتیں آپ کو بتانی تھی اسمیں دو گھنٹے سے اوپر ہو گیا اپنے آتماؤ جو ویدگواہی دیتے ہیں آنکھوں دیکھا سنت بتاتے ہیں کہ وہ پرماتما ایسی لیلہ کرتا ہے ایسی لیلہ جو ویدو مورنیت ہے کسی بھی کسی بھی جن کو ہم بھگوان مانتے آئے ہیں ایک کی بتا دو نہیں ہے تو وہ بھگوان نہیں ہے اب اس پرماتما کو جنہوں نے پہچانا اب یہ آپ کو بتایا دو مہاپرشوں کی تو تھوڑی تھوڑی سی جانکاری جی ویسے بہت ڈیٹیل ہے ان کی آدھنیے گریب دا سیجی آدھنیے نانکد ساہب جی آدھنیے گیسہ دا ساہب جی آدھنیے دادو ساہب جی آدھنیے درم دا ساہب جی آدھنیے ملک دا ساہب ان کو بھی پرماتما ملے تھے اب انہوں نے پرماتما کی جانکاری کے اپرانتھ ہمیں کیا صلاحہ دی ہے کیا بتایا ہے گریب دا صاحب جی کو پرماتمہ ملے ہیں اس کے بعد ستگیان سمجھ دیا ہے تو ہمارے لئے انہوں نے یہ ایفی ڈیوٹ بنا کر چھوڑ دیئے ہمیں کیا سمجھانا چاہے کہ تمہارے ساتھ یہ من ایسا ایلیمنٹ لگا دیا کال نے یہ ستگیان کو سننا پسند نہیں کرتا کیونکہ کال کا دوٹھ ہے یہ آپ جیسے کوئی رادہ سوامی پنتھ میں پھٹو رہے ہیں آنکھیں میچے بیٹھے سر دالوں نے اکتی اور وہاں کھک نہیں نو اوبجیکشن جیسے جائیگردیو کا چلے گے بھولی آتما وہاں بھی کچھ کھک نہیں ان کے پاس اور وہاں بھی کوئی اوبجیکشن نہیں اور انہیں سادنا کوئی دیوی دیوتا پوچھتا ہے کوئی تیرتھوں پہ جاتا ہے کوئی اوبجیکشن نہیں اور پھر ان کو یہ کہا جائے کہ چلو بروالہ میں ایسا ایسا گیان دیا جاتا ہے اوبجیکشنوں کی کمی نہیں پھر کال ان کو اونسیار بنا دیتا ہے وہاں ایسے کیسے ہو گیا ایسا ہم نے کبھی نہیں سنا جو نہیں سنا وہی تو سنا رہی ہم اس کو سنو گے تو سمجھنے بھی آئے گا اب کیا بتاتے ہیں گریب دا صاحب جی کہ اس من کی ایسی سچی تھی ہے جیسے بیرہ ویکتی ہونا جس کو کم سنتا ہو اس کو کوئی بات کہتا ہے تو کہتا ہے سنیا نہیں من ہے اور پھر دور تو بولا نو کرے گا اور اس کے مطلب کی بات ہو جب انہوں نے کہا من ساری سن دی کہ یہ بتلا ہو من ساری سن دی یعنی اپنے مطلب کی جب میں پکڑ جائے اور اور کام ہونے کے من نہ سنتا کم سنے ہیں اب اس من کو کوئی یوں کہہ دے کہ چلو ستشنگ میں چلتے ہیں تو سو آنا کانی کرتا ہے ٹائم کو نیا سمیہ نہیں ہے پھرست نہیں ہے اور تھوڑی سی دیر میں کوئی کہہ دیا جب وہاں فلم دیکھنے چلیں گے ایک چل چل چلیں گے دو منٹ میں تیار ہو جائے اس من کو کوئی یوں کہہ دے کہ چلو ستشنگ میں چلتے ہیں تو سو آنا کانی کرتا ہے ٹائم کو نیا سمیہ نہیں ہے پھرست نہیں ہے اور تھوڑی سی دیر میں کوئی کہہ دیا جب وہاں فلم دیکھنے چلیں گے ایک چل چل چلیں گے دو منٹ میں تیار ہو جائے یہاں کیا ہوتا ہے کہ یہ سانگ ہویا کرا ریانے میں اور سانگ کے ستھان لے لیا ایک کمپیٹیشن چیار پانچ گائے کٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ اسے الگ سے گانے گاتا ہے تو اس کی کمپیٹیشن میں گاتے ہیں تو لوگ بہت اکتریت ہو جاتے ہیں ایک بھگت کہہ رہا تھا میری موسی کا لڑکا ہم ایک ہی گاؤں میں رہتے ہیں تو میں نے اسے کہا کہ آجا ستھانگ ہے گروہ دیو جی سنا رہے ہیں ستھانگ میں چلیں گے بروالا تو میں نے میرے پاس ٹیم کو جانا ہے پھرشت کو نہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے تین چار بھگت بھگتی بات کر رہے تھے وہاں بطلا رہے تھے کہ وہاں سے چار کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے اس میں کمپیٹیشن ہو رہا ہے وہ تو سویم ہی باتیں کر رہے تھے